ہیلو اور اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کا امید کرتی ہوں بلیو خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں افغانی پلاو اور بہتی مزے کا بنتا ہے اس کے لیے میں نے 1.5 کپ رائس لے لیے تھے اور ان کو میں پہلے ہی سوک کر کے رکھ دوں گی جتنی دیر چاول جو ہیں وہ بھیگیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر میں سب سے پہلے ان کو واش کر لوں گی اور جب میں کو واش کرتی ہوں تو میں ساتھ میں سٹرینر لے لیتی ہوتی ہوں اس طرح سے تاکہ جو رائس ہیں وہ نیچے نہ گیریں اور زائع نہ ہوں اور اس طرح سے واش کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے تو اس لیے تو بس اس کے بعد پھر میں نے انین کٹ کرنا سٹارٹ کر دیے تھے اور میں نے تقریباً 2 انین لیے تھے میڈیم سائز کے اور ساتھ میں ہی ہاں پر میں نے پریشر کوکر لے لیا تھا آپ چاہیں تو آپ پریشر کوکر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایک کپ تقریباً آئل کا ایڈ کر دیا تھا آئل تھوڑا سا اس میں زیادہ ڈالے گا اور یہاں پر میں نے انین ایڈ کی ہیں اس میں جو میں نے سلائس کر لیے تھے اور انین کو اتنی دیر تک اس میں فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا گولڈن براؤن سا ہو جائے اتنی دیر تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس یہاں پر جب ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جنجر اور گارلک کا پیسٹ آئیڈ کر دیا تھا گارلک کی مرے پاس کیوب تھی اور جنجر میں نے فریش آئیڈ کر دیا تھا تو یہ دونوں چیزیں آئیڈ کر کے میں اس کو اچھے سے اس کی بنائی کروں گی کچھ ریسپیز میں گارلک اور جنجر آئیڈ نہیں کرتے وہ آپ کے اپنی چوائی سا آپ آئیڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑا سا بانی بھی آئیڈ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ ساتھ لگے تو بس جب گارلک کی روس مل ختم ہوگی تھی تو میں نے اس کے اندر بیف آئیڈ کر دیا تھا میں نے ہاف کے جی بونلیس بیف لیا تھا آپ چاہیں تو بونس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اتنی دیر تک اس میں گوک کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور گوش کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس میں پانی بھی آئیڈ کرتے رہیے گا اور یہاں پر میں نے اس میں سالٹ آئیڈ کیا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں بڑی لائچی آئیڈ کیا ہے اور زیرہ پاورڈر آئیڈ کیا ہے وائٹ زیرہ پاورڈر آئیڈ کرنا ہے بہت مزے کا فلیور آئے گا اس سے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی سپائسز آئیڈ نہیں ہوں گے نہ تو ریڈ چیلی پاورڈر اور نہ ہی گرم مثالیں بس یہی اس میں آئیڈ ہوگا اور یہاں پر بس میں بھنائی کے دوران اس میں پانی آئیڈ کرتی جا رہی تھی تاکہ جو پیاز اور گوشت کا اور مثالوں کا ٹیسٹ ہے وہ آپس میں جو ہے مکس ہو جائے اور بہت مزے کا ایک فلیور بنے گا جب آپ ٹرائی کریں گے آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا تو بس یہاں پر میں قریب سے اس کا دکھا رہی تھی کہ اس طرح کا لگے گا یہ تو سمجھے رن ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر پانی آئیڈ کر دیا ہے پانی تقریبا جتنا میں نے رائس لیے تھے اس سے ڈبل کونٹری ٹی میں آئیڈ کرنے کے بعد میں نے ایکسٹر آئیڈ کیا تھا تاکہ جو گوشت ہے وہ بھی گل جائے اس میں اور پھر جو یخنی ہے وہ بھی بچ جائے اس میں 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 رائس ایڈ کر دوں گی گوشت کو تقریبا میں نے ففٹین مینٹ کے لیے پہلے رکھا تھا اور فائف مینٹ میں نے ایکسٹر آئیڈ میں دوبارہ رکھا تھا کیونکہ یہ سوفٹ نہیں ہو رہا تھا اب اپنے حساب سے دیکھ لی جیے گا اور یہاں پر میں جو ہے کیلٹس جو ہے انگو پڑھ کر لوں گی جو بھی آپ کے پاس گاجر ہو آپ اس کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیں اینڈ میں جب رائس کو دم دیں گے تو اس میں ایڈ ہوں گی اور یہ ساتھ میں ریزن سلی تھی بلیک کلر کی حسابن بڑی والی لیائت ہے آپ چھوٹی والی یوز کیجئے گا تو خیر میں نے یہی ایڈ کر دی تھی اس میں ان دونوں کو میں ایک ساتھ ہی مکس کر لوں گی اور ان کو میں واش کر لوں گی یہ جو باسکٹ ہے اسی میں کیونکہ میں نے ان کو ہی کٹھا ہی تھوڑے سوائل میں بعد میں فرائی کرنا ہے اس لئے میں نے ان کو ہی کٹھا ہی واش کر لیا تھا تو برس جتنے دیر میں میں نے یہ ویجٹرولز جو ہیں وہ کٹ کر لی تھی اور واش کر لی تھی دن میں پریشر جو ہے اس کو بھی ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا تو اب میں اس کو برس اس طرح سے پانی ایت کر دوں گی تاکہ جو اس کے اندر کا پریشر ہے وہ جلدی سے ریلیز ہو جائے یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے اس کا جو پریشر ہے وہ مجھے لگا کے ریلیز ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر سے جو یہ ویٹ ہے یہ اٹھا دیا تھا تو بس جب گوشت اچھے سے کر لیا تھا تو پھر میں نے یہ جو ساری یخنی ہے اور گوشت ہے وہ میں دوسرے متیلے میں اٹ کر دوں گی اور اس کو میں نے پکنے کے لیے دوبارہ سے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کی یخنی ہے وہ اس میں بوبلز بننا سٹارٹ ہو جائے اور یہاں پر میں گوشت چیک کر رہی تھی اچھے سے گل گیا ہے اور یہاں پر میں سارڈ بھی اس کا چیک کر لوں گی سارڈ جو ہے وہ آپ نے اس میں پورا رکھنا ہے کیونکہ اس میں اور کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں ہوتے تو اس لیے اور یہاں پر جب اس میں بوبلز بننا سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دیئے تھے یہ اخنی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا آپ پانی اور ایڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر دوسری طرف جب میں نے رائس رکھ دیئے تھے اور ساتھ میں میں نے ویجٹیبلز جو ہیں وہ ان کو میں اس طرح سے آئل میں فرائی کر لوں گی بس آئل میں اس کو ہلکا سا ہی جو ہے وہ سٹر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے ایسی رائس کے اوپر سینڈ میں ڈال دینا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی آپ چاہے تو اب اس کو یہ والا پارٹ سکپ کر کے آپ اس کو ایسی رائس بھی ڈال سکتے ہیں تو بس جب جیسے ہی یہ رائس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے جو ریزنز اور کیرٹس سے ان کو سٹر فرائی کیا تھا تو یہ آپ اوپر سیٹ کر دیں گے جتنی کانٹیڈی آپ چاہے آپ لے سکتے ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لے لیجئے بس ریزنز جو ہے وہ آپ چھوٹی والی لیجئے گا تو بس یہاں پر رائس کا جو پانی تھا وہ ڈرائے ہو گیا تھا تو میں اوپر سے اس کے گاجر اور کیشمز جو ہے وہ میں ایٹ کر دوں گی میں تو سپریٹ کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو جو ہے میں دم دے دوں گی رائس کو تقریبا میں نے پان سے دس منٹ کے لیے ہی اس کو دم دیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ نید نہیں تھی چاول جو تھے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے تھے تو اس طرح سے یہ میں اوپر سے اس کے فائل جو ہے لگا دیتی ہوں تاکہ یہ ہول جو ہے یہ بند ہو جائے اور چاولوں کو دم جو ہے وہ اچھے سے آ جائے تو بس یہاں پر چاولوں کو دم آ گیا تھا اچھے سے اور اب میں ان کو مکس کر لوں گی اور کیکتے ان کو ڈش آؤٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں جو رائس کا ایک ایک دانہ تھا نا سندر یخنی کا جو فلیور تھا اتنا مزے کا آ رہا تھا علیکہ اس میں کوئی بھی ایکسٹرا سپائسز ایڈ نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی یہ بہت ہی فلیور فل سے رائس بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس یہاں پر میں نے ان کو ڈش آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا آج کی رسٹی پی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آگے بکرہ ہی دا رہی ہے اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ